موسیقی موسیقی اگر واقع مڑ کے دیکھے تو اس کی زندگی میں انقلاب اور باعث سے رحمت اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ بیٹی اس کی ہوگی بیٹی کی پیدائش کسی کے گھر میں ہوئی ہے اس کے بارے گھر میں رحمت خوشحالی آسانیہ ضرور آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے رب رازق ہے جو بچہ آ رہا ہے وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آ رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایمان کی کمی ہے یہ جو ہم بظاہر دعوی دارش کے رسول کے اور ہے نہیں اللہ کے رسول کی بات کو بڑی بات نہیں سمجھتے دلی طور پر نہیں سمجھتے یہ اصل مجرم ہے اور ہوتا کیا ہے کہ وہ نائنصافی پھر گھر میں آپ کو کومن نظر آتی ہے بیٹی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں بہو کے ساتھ سلوک اچھا نہیں بہن کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ایک اور بڑی عجیب چیز بتاؤں جن گھروں میں کلچر میں عدب عداب اور تہزیب نہیں ہوتی عورت کا احترام نہیں ہوتا ان کی نسلوں میں بھی تہزیب نہیں ہوتی کیونکہ جو دیکھا ہوتا ہے اس کو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جب بچے دیکھتے ہیں کہ والد صاحب اپنی بہن یعنی بچوں کی پھوپوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے جب بچے دیکھتے ہیں کہ جو گھر کی بیٹی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا جب بچے دیکھتے ہیں کہ گھر کے جو بزرگ ہیں والدہ محترم ہے یعنی دادی محترم ہے ان سے سلوک اچھا نہیں ہو رہا تو بچے بھی سیکھ جاتے ہیں ان کلان کو یہی رویہ جو ان سے ہے میں بلکہ ایک بڑی اچھی آپ کو بات کروں خدا کے لیے جن گھروں میں بیٹیوں کا احترام نہیں ہے بیٹیوں کو ویلیو نہیں دی جاتی ان گھروں سے رشتہ داری سے درہ بچے بلکل ٹھیک اس کی ریزن کیا ہے یہ اگر آپ یہ ریزسٹنس یہ شو نہیں کریں گے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا اور یہ ضرور کیجئے جن گھروں میں بیٹیوں کو واقعی رسپیکٹ دی جاتی دیکھو یہاں تو انڈو پارک میں بڑے عجیب جملے کہہ جاتے ہیں کہ اب تجھے بیاد ہی ہے اب تیری لاش ہی آنی چاہیے آنی چاہیے یعنی کہ خدا کے بندوں پشلہ چپٹر دروازہ تم بند کر دیتے ہو اس کا ہما دعویٰ اس کا سب سے زیادہ جو مان ہوتا ہے وہ اپنے خونی رشتوں پہ ہوتا ہے اپنے بھائی پہ ہوتا ہے اپنے باپ پہ ہوتا ہے ہمارا تو اسلام بات کرتا ہے کہ اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے یہ سب سے بڑا آپ نے جونسو سے تحفہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں دو بیٹیاں ہیں ان کی اچھی پرورش تم نے کیا ان کی اچھی تربیت کیا تو تم پر جنت تین بیٹیوں پہ آپ نے فرمایا اب بڑی تیکنیکل ریزن ہے کبھی سوچئے گا میں نے اس کی جو وضاحت ہے بیٹی روح کا حصہ یقین کرو اگر کوئی اچھا انسان ہے اچھا باپ ہے بیٹی کے ساتھ اس کا ایک تعلق بڑا زبردست ہوتا ہے جب آپ اپنی روح کو روح کے حصے کو جوان کر کے پڑھا کے لکھا کے اس کو رخصت کرتے ہیں تو آپ کا اندر وجود کٹتا ہے ایک بار کٹا دو بار کٹا تین بار کٹا تو پھر آپ کو جونسا بشارت ہے اللہ کے رسول فرم قیامت کے روز وہ شخص جونسا میں ایسا ایسے کھڑا ہوگا جیسے دو انگلییں ساتھ ساتھ بلکل ایسے یعنی کہ یہ آپ کو اتنا بڑا عزاز ملے گا کہ تین بار آپ نے اپنے لختے جگر کو اپنی محبت کو اور اپنی بیٹی کو جونسا وہ محبت سے رخصت کی ہے پال کے جوان کر کے تو خدا کے بندو آپ کو تو جنت کی بشارتیں میری ہیں عورت آپ کو جنت کا رستہ دکھا رہی ہے بیٹی آپ کو جنتی بنا رہی ہے اور آپ اسے رحمت سے مو موڑو کہ ہمارے معاشرے میں جو تعلیم دی جاری ہے وہ ایسی نامناسب دی جاری ہے کہ جس کے بعد ہم اقلاقی قدنے رویے ہمارے مورل ویلیوز ہمارے رشتوں سے دور ہوتے جاری ہیں مجھے ایک پوسٹ کیا دا گی سوشل میڈیا پر آج کار بہت کومن ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کی رشتہ بتایا ہے اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے بچون میں تھے تم نے بولنا شروع کیا معاشرے کو انہوں نے ایک پوری تصویر میں ڈال دیا کہ ہر گھر میں یہی کہانی ہے یہ کہانی پھر میں کہوں گا یہ بھی جیسے وہ کہتے ہیں وائرل ہوگی کوئی چیز یہ رویے بھی وائرل ہو جاتے ہیں جہالت بھی وائرل ہو جاتی ہے بلکہ اچھی چیزیں بھی وائرل ہوتی ہیں شاجی نہ صرف جو انپڑ طبقہ ہے پڑے لکھے طبقے میں ایسا بہت ہے پڑے لکھے طبقوں میں بہت بڑھنے لگ پڑھا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شادییں کم سٹیٹس کی شادییں زیادہ ہوتی ہیں بلکہ ایسا ہے کہ ہم نے بیٹی دی کہا ہے یعنی کہ سٹیٹس کو کے چکر میں پڑھ کے ہم رشتوں کی خوبصورتی نہیں دیکھتے آپ کو کامن نظر آئے گا کہ شادیوں کے فنکشنوں میں دکھاوا کتنا زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ کسی نے نہیں سوچا کہ بیٹی اور بیٹا کل کو خوش بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے شادی میں برکت کتنی ہوگی آپ خدا کے بندوں جو شوشہ کر رہے ہو وری دکھا رہے ہو اور ساری چیزیں دکھا رہے ہو اور سارا علاقہ محلہ خاندان اکٹھا کر رہے ہو اس سے بدرجہ بہتر ہے کوئی صدقہ کر دیجئے کوئی خیر کا کام کر دیجئے کسی اور کی بیٹی کو بھی بیا دیجئے کہ اس کی دعائیں جو انسی ہیں وہ آپ کے بچوں کو لگیں شادی شادیوں کی بات کریں جہیز لانت کہا گیا ہے معاشرے میں بھی پانی پینے کے لئے پیالا بہت تھوڑی ضرورت کی چیزیں اور آج کل جہیز ایسے مو کھول کے مانگا جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے مابا بیٹیوں کو بوچ سمجھتے ہیں آپ دیکھئے جہیز ایک طرف رکھتے ہیں اس سے بڑا نائنصافی اساتھ اساتھ چاہ رہی ہے جائدات میں حق نہیں دیا جاتا خدا کے بندوں تم جہیز نہ دو جائدات میں حق دو جب تم جہیز کی بجائے جائدات میں حق دوگے تو بیٹی کانفیڈنٹ ہوگی اس کا اعتماد زیادہ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں ایک ویلیویبل ہوں اور میرے پر نام پر کوئی پروپرٹی ہے کوئی چیز ہے آج ہوتا کیا ہے کہ ہم جہیز دے رہتے ہیں اچھا جہیز بھی شوشاہ کے لیے وہ دکھانے کے لیے اب ہوتا کیا جو چیزیں دی جاتی ہیں بعد میں مہینے دو بعد گلے شکوے کیا بن رہے ہوتے ہیں لڑکی لڑکا کی شادی ہوئی ہے جو لڑکے کی خالہ پپو وغیرہ رشتے دار ہیں وہ کہہ رہی جو حسانو سوٹ ملے چنگا نہیں ملے یہ کامل آپ کو ملے گا یا جو لگائے گئے ہیں وری میں سوٹ لگائے گئے ہیں وہ تو کوئی اتنے اچھے برینڈ کے نہیں تھے اب یہ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر چیز دکھاوے کی ہوگی دکھاوے والی چیز میں سب کچھ ہو سکتا برکت نہیں ہو سکتی یعنی کبھی کسی نے شادی کے ایونٹ کے آٹھ یا دس سال بعد جا کے ریسرچ نہیں کی کہ وہ جو اتنی دھوم دڑکے سے اور کروڑوں اربوں روپیہ لگا کہ ہم نے شو مار کے پورے علاقے کے غریبوں مسکینوں کو کٹورے میں بچا کچا سالنڈ ڈال کے جو مغرون آ کے ہم نے شادی کی تھی اس کے بعد آٹھ سال بعد ببرکتی کیا ہوئی اس کی بات کوئی نہیں کرتا یا خدا کے بندوں جنہوں نے واقعی محبت یا عشق رسول میں مسجد میں جا کے نکاح کیا اور اس کے بعد ایک ولیمے کی چھوٹی سی محفل مجلس کر کے اسلام علیکم رخصتی کی کبھی ان کے بھی جا کے دیکھی آٹھ سال بعد برکت کتنی ہوئی پرابلم کیا ہے یہ تلاش کوئی نہیں کرتا شادی ہمارے ہاں تھیسس اس پر بنا ہی نہیں کوئی پرپر تھیسس ڈیویلپ ہی نہیں ہوا شاہ جی عزت زلت شہرت دولت رسک ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دینے والا ہوں میں نوازنے والا ہوں جب ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنی ہے اس کے بعد بھی ہم کیوں نہیں سمجھتے دیکھئے ایمان کی کمزوری جس کا رازق پہ ایمان ہے نا وہ کبھی جہیسے میر نہیں ہونا چاہے گا جس کا رازق پہ ایمان ہے جب ہم ساز بھو کے جگڑوں پہ بات کر رہے تو آپ نے ایک بات بولی تھی کہ بھئی خدا کے بندو ویسے تم لوگ عزت دار غیرت دار بنتے ہو اور اپنی بیوی کے لائے ہوئے بستر پر سوتے ہو کہ وہ کونسا بیڈ لائے گی وہ تو مطلب ویسے غیرت آتی ہے ہر چیز پر یہ غیرت دلانے والے بھی بڑے کام ہے میں تو انیسٹریوں میں یوتھ میل جو ہمارے بچے ہیں بیٹے میں تو وعدے لیتا ہوں ان سے میں کہتا ہوں یار دیکھو تم مجھ اتنا ہی فالو کر رہے ہوں ویڈیوز کو فالو کر رہے ہوں چلو آج ایک وعدہ کرتے ہیں وعدہ یہ کرتے ہیں کہ خودداری کی بنیاد پہ قابل انسان بننے کی وجہ سے وعدہ کرو کہ جہیز نہیں لے اور یقین کرو بچے وعدہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کوئی بتانے والا تو ملے کوئی سمجھانے والا تو ملے اتنے کمزور اور اتنے ویک ایمان ہوتے ہیں والدین کے بھی کہ وہ بھی ڈرتے یہ وعدہ نہیں لیتے وہ بھی اندر ہی اندر سے چاہتے ہیں کچھ آ جائے دو کمرے خالی پہنے وہ بھی ذرا ساڑے پار جا کوئی تیار نہیں ہے کوئی ہمت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایک اعلان بغاوت ہونا چاہیے وہ اعلان بغاوت جو سٹیٹ کی طرف سے بھی ہو وہ اعلان بغاوت شاہ جی حکومت سٹیٹ کی طرف سے بلکل اگر ون ڈیش پر لگا دیئے انہوں نے پابندی کے زیادہ نہیں ہوں گے تو جہیز پر بھی لگائے حکومت چاہتی تو کیوں نہیں کر سکتی بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں دیکھئے قانون کی بات کریں کہ جو جائدات میں حصہ بنتا ہے جو تقسیم بنتی ہے بیٹی کو دیں اگر دیں گے تو ہوگا یہ معاشرہ بدلے گا اسلام یہ بھی ہے اسلام جو ان سے وہ صرف عبادات نہیں ہے حق دینا انصاف کا نام بھی جو ان سے اسلام ہے شاہ جی اسلام کے اگر بات کریں تو مدارس اور علماء کرام کے رویے کی بات کریں مدارس کے اندر صرف قرآن پاک کو پڑھا دیا جاتا ہے حفظ کروا دیا جاتا ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی تعلیمات سے مستفید ہو سکے یہاں پر قرآن پاک پڑھنا مطلب کہ صرف کلوں پہ چالیسوں پہ فودگی ہو گئی کوئی پڑھ لیا سواب کے لیے پڑھ لیا لیکن اندر تعلیمات ہیں کیا ہم عربی پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم بہت شعور آگئے ہم نے قرآن کو سمجھ لیا یاد رکھیے گا کہ قرآن میسج ہے قرآن ہدایت کا پیغام ہے بے شک کے برکت والا کلام ہے آپ اس کو ویسے بھی پڑھتے ہیں سواب ہے برکت ہے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ سمجھ کے پڑھنے والی چیز ہے بلکل جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وضع ایک کام ملتے ہیں کہ عورت کا مقام کیا ہے مرد کا مقام کیا ہے اسلام نے آپ کو ذابطہ حیات دیا اسلام سے اگر آپ ذابطہ حیات نہیں لیتے باقی سب کچھ لے لیتے تو کس کام کا اسلام تو ہے ہی ذابطہ حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذاتِ گرامی نے پرٹیکلی پرفارم کر کے بتا دیا کہ آپ نے کسی کو عزت کیسے دینی ہے حیاء کیا ہے احترام کیا ہے کسی کو اس کو انصاف کیسے دینے ہے اس کو احسان ماف کیسے کرنے ہے آپ نے پرٹیکلی زندگی کا ایک ایک مومنٹ آپ کا تھیسس ہے بلکہ لڑنگ سیکھنا چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آپ سے بڑا استاد آپ کو تاریخ نہیں ملے گا ہمارے معاشرے میں دیکھئے آج ہم نے اس پہ کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا داکہ بندوں کفر اور اسلام سے کیا مقابلہ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان بھی قربان ہے صرف دعویٰ کر دیتے ہیں اصل میں ان کی تعلیمات سمجھتے نہیں ہیں اور ناظرین اگر اسلام کی بات کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیجئے تو یقینان آپ نے بھی کہا کہ ہر رشتے کو انہوں نے نبھائے ہے کس طرح سے نبھائے ہے اور عورت کو کیا کرنا چاہیے ہے مردوں کے کس طرح سے حقوق پورے کرنے چاہیے اس پر بات کریں گے لیکن یاباک تو ایک بریک کا اور فیس بک پر آپ لائف دیکھ سکتے ہیں ہمیں facebook.com slash 7news.tv